بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے آئے ہیں کہ حالات بہت تیزی سے پلٹا کھا رہے ہیں ہر آنے والا دن نئی خبروں کے ساتھ تلو ہو رہا ہے گزشتہ دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستخانہ خاکو کی سازش فرانس نے رچائی جس نے دنیا بر کے مسلمانوں میں بیچینی پیدا کر دی اور مسلم ممالک کی جانب سے سخت ترین بیانات آئے یہاں تک کہ فرانسیسی مسنوعات کا بائیکارٹ شروع ہوا لیکن اس سارے معاملے میں امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز سعودی عرب کی جانب سے خاموشی اختیار کی گئی آج کی خبر کا تعلق بھی سعودی عرب سے ہے اور اس معاملے کی جڑے اسی واقعے سے جا ملتی ہیں آج سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک بم دماکہ ہوا اور جس جگہ ہوا وہاں دنیا بھر کے نامور لوگ موجود تھے یہ دماکہ اور اس دماکے کی متعلق ساری تفصیلات آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے مگر ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے اتنی سی گزارش کروں گا کہ پہلے سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے نیزماری ان کافشوں کا سیلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اہام اور دلچسپ موضوع کی جانب ناظرین اگرامی سعودی عرب کی سرزمین مسلمانوں کے لیے خاص مقام رکھتی ہے اس درتی سے مسلمانوں کا تعلق بہت خاص ہے اور مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو اس کے دل سرزمین حجاز سے انسیت رکھتے ہیں اس پیار محبت اور انسیت کی وجہ وہاں موجود مسلمانوں کا قبلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی ہے اسی جگہ ہمارے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے پلے بڑے اور اسی مقدس زمین میں مدفون ہیں اسلام کی شاک اسی سرزمین سے پھوٹی اسی پاک مٹی سے ہدایات والے دین کا آغاز ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اس مقدس زمین پہ بزرگوار پیغمبروں کی موجودگی سعودی عرب کو مزید ممتاز کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام امتے مسلمان سعودی حکمرانوں سے توقع کرتی ہے کہ یہ دنیا میں مسلمانوں کے پیغامر ساب بنے اور ان کا ہر اقدام مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرے تمام مسلم ممالک کے سعودی حکمرانوں کے ساتھ جتنے بھی اختلاف ہوں جتنی بھی کشیدگی ہو لیکن حجاز مقدس کی حفاظت اور تقدس کے لیے سب ایک ہوتے ہیں لیکن سعودی حکمران ایک عرصے سے مسلم امنگوں اور خواہشات کے خلاف چلتے آ رہے ہیں سعودی حکمرانوں کی بدلتی سوچ کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ چند ہفتے پہلے فرانس نے اپنے غلیز اقدام سے دنیا بر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکو کی اشارت کے بعد تمام مسلمانوں میں گستے کی آگ بڑک اٹھی تمام اسلامی ممالک نے احتجاج کیا سڑکوں پہ نکل آئے فرانس کا بائیکارٹ کیا اور امید بری نگاہوں سے سعودی عرب کی جانب دیکھا کہ اسلام کے کلے سے برپور جواب دیا جائے گا لیکن سب کچھ امیدوں کے برخلاف ہوا سعودی عرب نے پاکستان کے بار بار کہنے پہ بھی OIC کا اجلاس اس معاملے کے لیے نہیں بلایا عربوں کی جانب سے مکمل خاموشی نے اس آگ کو مزید ہوا دی لیکن سعودی عوام اس سب پہ خاموش نہ رہ سکی خبروں کے مطابق انہی دینوں ریاض میں موجود فرانسیسی سفارت خانے کے گارڈ کو ایک سعودی شہری کی جانب سے چاکو سے نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں گارڈ شدید زخمی ہوا اور اس شہری کو گرفتار کر لیا گیا اس بات کا صاف مطلب ہے کہ سعودی عوام اپنے حکمرانوں کے خلاف اس معاملے پہ شدید گصہ رکھتی ہے گزشتہ دینوں سعودی عرب کی جانب سے ایک ایسا اقدام سامنے آیا جس نے تمام امتے مسلمہ کو شدید دخ پہنچایا سعودی عرب نے امریکہ کے کہنے پہ اسرائیل کے لیے یو اے ای اور کچھ دیگر ممالک کو راضی کیا اور سعودی حکمرانوں کے کرداروں کی وجہ سے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور یہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم سے بڑھ کر تھا عربوں نے اسرائیل کے ساتھ دو سی فلسطین کی پیٹ پہ چھوڑی گھوم کر کی سعودیہ کے اتنے گلت اقدام کے بعد اب مسلمانوں کے دل میں سعودی حکمرانوں کے لیے وہ محبت نہیں رہی سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں اور مقامات کی حفاظت پاکستانی افواج کے ہاتھ میں ہیں اور اس حفاظت کے لیے پاکستانی قوم سر تن کی بازی لگا سکتی ہے لیکن سعودی حکمرانوں نے اپنی اپنی عزت مسلمانوں کے دل سے گنوا دی ہے اب مسلمان اپنے جذبات کی ترجمانی کے لیے اردغان اور امران خان کی طرف دیکھ رہی ہیں ناظرینِ گرامی اب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب میں ہونے والے آج کے واقعے کی تو اس کی کڑیاں گستاخانہ خاکوں سے جاملتی ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عمرانوں کی طرف سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی اور اس عمل سے وہاں کی عوام کو بغاوت پر مجبور کر دیا سب سے پہلے ریاض میں ایک واقعہ ہوا کہ فرانسیسی سفارت خانے کے گارڈ کو سعودی شہری کی جانب سے چاکو کے وار سے زخمی کر دیا گیا سنجیدہ حلقوں کی جانب سے اسی وقت سعودی حکومت کو الٹی میٹم دے دیا گیا تھا کہ اب بھی وقت ہے سوچ لیں ورنہ ان کا گیر زیمہ دارانہ رویہ سعودیہ کے امن کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ بغاوت کو بھی جنم دے سکتا ہے لیکن سعودی حکمرانوں نے اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا جس دن ریاض میں چاکو سے وار کرنے کا واقع ہوا ٹھیک اسی دن فرانس میں چاکو کے وار سے تین افراد ہلاک ہوئے ناظرین اگرامی ان حملوں سے آپ کو معاملات کی زنگینی کا احساس ہو رہا ہوگا سعودی حکومت کی جانب سے سنجیدہ حلقوں کی بات پہ کان نہیں دھرے گئے سو آج کا واقعہ وقوع پذیر ہوا آج سعودی عرب کے مشہور شہر جدہ میں ایک گیر مسلم قبرستان میں بم حملہ ہوا ہے ناظرین اگرامی اس کے متعلق مزید تفصیلات سے آپ کو اگاہ کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک تقریب جاری تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ تقریب جنگ عظیم اول کی یاد میں منعقد کی گئی تھی جس میں اکثریہ یورپی ممالک کے نمائندہ گان شہری اور سفیر شامل تھے تقریب جدہ شہر کے ایک گیر مسلم قبرستان سے ملحقہ چرچ میں جاری تھی اور وہاں فرانس سمیت کئی ممالک کے جنرل کونسل شامل تھے اور اس تقریب کے دوران بم حملہ ہوا اس حملے سے متعلق سعودی عرب کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا اور یہ سب جانتے ہیں کہ سعودیہ میں اظہار رائے پہ پابندی ہے لیکن وہاں موجود دیگر صحافی اور گیر ملکی خبریسہ اداروں کی جانب سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں جدہ میں موجود ایک صحافی کی جانب سے ٹویٹ کی گئی ہے کہ جدہ میں جنگ عظیم اول کی یاد میں تقریب جاری تھی اور وہاں فرانس آئرلینڈ اور یورپ کے دیگر شہری شامل تھے کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا یہ دھماکہ خود ساختہ بم سے کیا گیا جس میں کئی ممالک کے شہری زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اس دھماکے کے متعلق یونان کی جانب سے بھی خبر آئی ہے کہ اس تقریب کا گارڈ یونانی شہری تھا جو اس دھماکے میں شدید زخمی ہوا ہے سعودی عرب کی جانب سے کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی لیکن فرانسیسی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان آ گیا ہے جس میں اس حملے کی شدید مضمت کی گئی ہے اور اس حملے کو بے بنیاد کہا گیا ہے فرانس کو سخت الفاظ میں کہا ہے کہ یہ واقعات اسلام کی شدت پسندی کے آقاس ہیں اور اس سے پہلے بھی فرانس ایسے ہی بیانات دیتا آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ فرانس کی جانب سے سعودی عرب میں مقیم اپنے شہریوں کے لیے سخت قسم کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں فرانس نے اپنے شہریوں کو سعودیہ میں احتیاط کے ساتھ رہنے کا کہا ہے اور بلا وجہ سفر و اجتماع سے منع کیا ہے ناظرین گناہ میں یہ ایک تشویش والی بات ہے کہ سعودیہ جیسے پر امر ملک میں یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ کسی ملک کو اپنے شہریوں کے لیے ایسی ایڈوائزی جاری کرنی پڑ جائے اس کے ساتھ ساتھ خود ساکتہ بم سے ہونے والا حملہ بھی باعث تشویش ہے اگر یہ بم سعودیہ میں بنایا گیا ہے تو سعودی حکمرانوں کے لیے یہ سلسلہ روکنا مشکل ہو جائے گا سعودی حکمرانوں کا دوگلہ رویہ وہاں کی عوام کو ایسے اقدامات پر اکساتا رہے گا اب ایسے واقعات کا وقوع پذیر ہونا ہی تھا ناظرین گرامی اب اگر بات کی جائے ان سب حالات میں پاکستان کے کردار کی تو وہ بہت مصبت ہے سعودی عرب کے مقدس مقامات مکہ مدینہ اور دیگر حساس مقامات کی حفاظت پاکستانی فوج کے سپرد ہے اور اس فریضے کو سرانجام دینا پاکستان اور پاکستانی افواج کے لیے قابل فخر بات ہے حکومت پاکستان کے سعودی حکومت کے ساتھ جیسے بھی تعلقات رہے ہوں پاکستانی حکومت اس کام سے پیچھے نہیں ہٹتی اور اپنے جامباز اس خدمت کے لیے پیش کیے رکھتی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت محمد بن سلمان مکمل طور پر اسرائیل کا کھلونا بنا ہوا ہے اور اس کے لیے کام کرتے ہوئے مسلسل مسلمانوں کی حق تلفیق کر رہا ہے اسرائیل کو مسلم ممالک سے تسلیم کروانا ایسا ہی ایک قدم تھا جس کے باعث یو اے ای کی جانب سے بیان آیا ہے کہ فرانسیسی صدر بلکل ٹھیک ہیں اور مسلمانوں کو ان کی بات سمجھنی چاہیے اس کے علاوہ سعودی عرب نے اپنے دوزو عرب بھی واپس مانگ لی ہیں حالات کے اس نیج پہ آنے کے باوجود پاکستان ان مقامات کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہٹے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان